اسلام علیکم گریپن ٹریپ کا نیا اپیسوڈ اور جو میں نے سیریز سٹارٹ کی تھی تھنڈ پروگرام کی ہے میرے اپنی پیٹے پیچلی ہے ویسے تو فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور اس وقت میں شوگرہ میں موجود ہوں اور اگر آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بڑی تیز دھوپ ہے اور بڑا نظام اچھا چل رہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس وقت ایک سینٹی گریٹ ٹیمپریچر ہے اور رات کو مینس چھے تھا لہٰذا ہزا بھی ہزا سبسکرائب کرو تازہ میں بھی ہو پاکستانی تو بھی ہے پاکستانی انجان ہے کہ دوجہ سے ایسی ہے جب کہانی ہم جو ہو جائے ایک جاں ہے تمہیں آئیے جہاں مولا اس لب کا دل کو انتظار ہے اے 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 اور دکھایا جائے گا سردیوں میں ناران ریجن کی سب سے بڑی اور اہم اٹریکشن شوگرہ ہی ہوتا ہے یہ مقام برس کے باوجود بھی کھلا رہتا ہے جبکہ کاغان، سیف الملوک، بابوسا ٹاپ اور لالہ دار جیسے پوائنٹ شدید موسم کی وجہ سے سردیوں میں بند رہتے ہیں ہوتل سے نکلنے کے بعد آج کا پلان ہے کہ شوگرہ کے بازار تک جایا جائے اس وقت میں موجود ہوں شوگرہ میں جو ناران ریجن ہے سردی میں تقریباً سارا بند ہو جاتا ہے صرف شوگرہ والا پارٹ چلتا ہے اور شوگرہ میں بھی آپ کہیں آگے نہیں جا سکتے سیری پائے کا جو ٹریک ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں وہ بھی جتنی آپ کی حمد ہے پائے آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آٹھ ہٹ دزدز فٹ برف ہوتی ہے ٹریک بلوک ہو جاتا ہے تو ونٹر میں ناران کا جو نظام ہے وہ شوگرہ میں بیسٹ رہتا ہے اور یہاں پہ بھی آپ نے زیادہ اگزرشن نہیں کرنی ہوتی آپ نے بس ہوتل بھی یہاں پہ کوئی مور دین ففٹی پرسنٹ ہوتل بند ہوتے ہیں کچھ ہوتل آپ کو کلے میں ملتے ہیں تو سردیوں مینے کے لیے بہتر ہے کہ آپ پری بوکنگ کروالیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا شوگرہ سردی میں کیسے آنا ہے جیپ کا کیا سین ہوتا ہے ٹریک کیسا ہوتا ہے پیسے کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور ٹریک پیسے اب کافی خراب ہو چکا ہوا ہے جو کیوائی سے اوپر آتا ہے شوگرہ تک پیسے تو لوگ اکثر اپنی گاڑی لے کے وہاں پہ آ جاتے تھے لیکن ابھی اس کو کھلا کر رہے ہیں تو کام کافی خراب ہوا ہے وہاں پہ تو میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے ہیں جی شوگرہ کا نظام شوگرہ اور سیری پائے وادی کاغان کے معروف ترین سیاحتی مقامات ہیں کاغان کا اسلام آبا سے فاصلہ دو سو ساٹھ کلومیٹر ہے لیکن شوگرہ اور سیری پائے جانے کے لیے آپ کو کاغان سے سینتیس کلومیٹر پہلے کیوائی سے دائیں ہاتھ منہ ہوگا ابھی شوگرہ بازار تک جانے کے لیے جو کینٹینز ہیں یہاں پہ زیادہ نظام ہیں میں وہاں تک جانے کی کوشش کروں گا اور راستے میں جو لوگ ملیں گے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اگر انہوں نے مول گایا تو میرے ہوتل سے شوگرہ مین پوائنٹ تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ ایک کلومیٹر کا فاصلہ نہایت خوبصورت بھی ہے اور ایڈوینچرس بھی کیونکہ سڑک مکمل طور پر برف سے جمی ہوئی ہے راستے کی خموشی اور خوبصورتی نے سہر تاریخ کیا ہوا ہے سردیوں میں قدرت کا ایکسپریشن اور بھی بڑھ جاتا ہے سبحان اللہ ویسے یہاں پہ اتنی خموشی ہے اور پیسے وصولی نظام ہے یہاں پہ آپ سردیوں میں بھی یہاں پہ آئیں اس میں کوئی اتنا دینجرس سین نہیں ہے ایزی ہو کے آئیں رائٹ لیفٹ جو برف ہے اس کے اوپر ٹریک کریں سخت برف کے اوپر پیر نہ آ رکھیں سرد پر چلتے ہوئے جیسے ہی وادی کا ویو اوپن ہوتا ہے تو دور پہاڑوں کی چوٹیوں پر برش چمکتی ہوئی نظر آتی ہے سبحان اللہ بہت ہی دل فریب منظر ہوتا ہے یہ پوائنٹ مناسب لگ رہا ہے چلیں پھر ڈرون کی آنکھ سے وادی کا نظارہ کرتے ہیں دھر نہیں تو کیا دھر نہیں تو کیا ملک تو میرا ہے آن ہے میری شان ہے میری اور میری بقا ہے کتنے باغبان لوٹتے رہے ہیں میرے چمن کو دیکھ کر تجھے میری زمین دل بھی رو رہا ہے جاگو جاگو او میرے یار جھٹکو یہ نیند کا خمار جاگو جاگو او میرے یار جھٹکو یہ نیند کا خمار نہ جانے تم کو کس کا انتظار ہے موسیقی موسیقی شوکرہ کا جو بڑا آئیکونک سرکاری گیسٹرہ اس ہے یہاں پہ اس کا لون بہت بڑا ہے یہاں پہ گھرویوں میں بھی بڑا رش ہوتا ہے اور سرزیوں میں ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ رش ہے یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں سامنے موسا کا مسلح اور چنار ریزورٹ اور شران جنگل کا آپ کو بیو آتا ہے اور گرمیوں میں یہاں پہ ہر وقت بادل رہتے ہیں اگر آپ دو سے تین دن یہاں پہ سٹی کرتے ہیں تو لازم بھی بات ہے کہ یہاں پہ بارش ہوتی ہوتی ہے زیادہ تر بڑے لوگ ہیں جو بارش کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں بادلوں نے اس جگہ کو گھیرا ہوتا ہے اور اگر آپ گرمیوں میں شوکرہ کا نظام چیک کرنا چاہتے ہیں تو اوپر یہ میں نے لنک دیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کو بڑی ہیلپ ملے گی ابھی اس لون میں میں کھڑا ہوں سنو کورڈ ہے سارا اور یہاں پہ بڑی زیادہ ایکٹیوٹی چل رہی ہے ہوتھ ریڈنگ ہے یہاں پہ وہ ٹیوب میں بیٹھ کے جا رہے ہیں یہ بھائی ہمارے کراچی سے آئے ہیں پانچ دن سے کیسا لگ رہا بھائی اچھا لگ رہا ہمیں اچھا سردی نہیں لگ رہی اچھے لگ رہا تو اور کیا گھوڑے پہ بیٹھنا ہے گھوڑے پہ بیٹھ گئے بیٹھ گئے گھوڑے پہ بیٹھ گئے ویڈیو بھی بن گئی تو ابھی یہاں پہ سکینگ کا بھی سلسلہ آویلیبل ہے اور چارجز ان سے چپ پوچھتے ہیں ہوتا یہ مہنگی کام ہے اور یہاں پہ ہم چائے پیتے ہیں تھوڑی چپس پوڑے کھاتے ہیں اور جون بڑھاتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کیسا رہا آپ کا یہ ایکسپیرینس بہت اچھا ماشاءاللہ پہلی دفعہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ویچ فیملی پورا ٹور پاکستان ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت مزہ آیا اچھا تو کہاں سے آئے آپ کراچی سے آئے ہیں کراچی سے کتنے دن کا ٹور ہے آپ کا ہمارا دس سے پندو دن کا ٹور ہے ماشاءاللہ اور کہاں کہاں جا رہے ہیں ابھی اس سے آگے کاغان جائیں گے کل اس کے بعد ساوات کا ہمارا مالم جببہ ساوات کلام پورا یعنی کی ٹور ہے ہمارا پاکستان ونڈر آپ نے پورا پھرنا پاکستان کا تو کتنے چارجی نے گھوڑے گے یہ تو بھائی تین سور پہ بول لے تھے انہوں نے کم کر لیا ہے بہت ماشاءاللہ ریاد کر لیا ہے شکران کے مقام سے آپ کو موسیٰ کا مسلح مانشی ٹاپ اور شرحان فورس جیسے مقابات نظر آتے ہیں یہاں اکثر ہوتلز کے لاؤن بہت بڑے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ یہاں بیٹھ کر ویو انجوائے کر سکیں ویسے تو سمر میں بھی یہاں پہ کراچی والے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں ان کے پیشن کے اتنا ٹرائول کر کے بندہ جب ٹرین سے لاہور پہنچتا ہے تو دو دن صرف اس کا سر گھومتا رہتا ہے اور میرے اپنے خیال سے میں اتنا گھومتا ہوں اتنے کھانے کھاتا ہوں مجھے جب بھی لوگ ملتے ہیں ہر دوسرا بندہ کراچی کا نکلتا ہے مور دن سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں سیاحت جو پاکستان کی چل رہی ہے وہ کراچی والوں کے چل رہی ہے ابھی میں نے اپنا ایک ویلوگ ڈالا تھا کراچی سیڈرل بھی ایریا کا میں نے فوڈ حالانکہ وہ میری پچھلے سال کی ویڈیو ہے اس کے اوپر مجھے کم از کم کوئی بیس کے قریب کمنٹ وہ ہیں کہ اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ مارسط کھانا کھائیں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ میں نے اپنی جو سیلور بٹن پلے ویڈیو کی تھی میں نے اس میں بھی کراچی والوں کا ذکر کیا تھا کہ میں نے آج تک جتنے بھی گانے گایا ہیں نائنٹی پرسنٹ مجھ سے پیسے نہیں لیتے اور آپ کا بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اور آج میں اس ویڈیو میں میں پھر آپ کی اس بات کو اکنالیج کر رہا ہوں اور ایسے میں مارچ میں آ رہا ہوں انشاءاللہ کراچی شوگرہ میں تین سے پچیس ہزار پے تک کا کمرہ دستیاب ہے یہاں ٹیڈی سی بی کا موٹل بھی موجود ہے جس کی آپ کو ایڈوانس بکنگ کروانا پڑتی ہے یہاں موبائل سگنل بھی آتے ہیں قریبی سیاستی مقامات دیکھنے کے لیے جیپیں ہر وقت حاضر ہیں کسی زمانے میں شوگرہ سرجیوں میں بند کر دیا جاتا تھا آپ کی ہی فیسیلیٹیشن کے لیے اس کو پھولا گیا ہے بہت زیادہ فائدہ ہے لیکن اکنی پیاری جگہ پہ آپ کو ڈارک ایسپیکٹ میں جو ہر اپیسوڈ میں بات کرتا ہوں یہ دیکھنے اب یہ کسی گھوڑے میں پانی کھایا تھا گروہ تینسوڈا یہ لینز کا ڈببہ یہ ریپر ہے ٹیشو گرے میں ہے ہم لوگوں کو شرم کرنی چاہیے اس بارے میں پیشے میں دیکھ رہا تھا چائے پیوی ہے اور وہ پلاسٹک کے ڈسپوزیبل کاف ہوتے ہیں پلاسٹک تو ویسک بہت زیادہ کلنگ ہے پلانٹ فیلی ہے تو آپ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ لیش کسی بندے نہیں کھائی ہے بندے کا پتر بن کے کھا لیتا تو زیادہ بہتر تھا اب یہاں پہ یہ پان چیک کریں یہ پان تو یہاں سے ملتا ہی نہیں ہے اوویسلی یہ کوئی مانسیرہ اپٹ آباد یا پنڈی لہو کہیں دے لے کی آیا ہوگا آپ نے اتنی ذمہ داری سے یہ پان یہاں تک لے جائے ہو تو اس کو بھی یار جسٹ بیڈ میں ڈال لو ہر ہوتل کے باہر جسٹ بین ہے اس میں پھینگ دو بڑے سوز کا کہنا پڑتا ہے اور بڑے درکی بات ہے یہ ٹریبلنگ میں یہ جو دو چیزیں ہیں نا ہر ویڈیو میں میں کھاتا ہوں اور مجھے لوگ انسٹا پر بھی میسج کرتے ہیں آپ چپس پکوڑا اتنا کیوں کھاتے ہیں پہی لابدہ یہ تھونا ہے تو اس پر ایج دیا گروہ جاتے وہ کھا لانگا تو کیچپ میں نے اس دفعہ نیڈل بھائی پاتا ہے نا آپ کو بتایا تھا وہ کیمیکل ٹائپ جو ہوتا ہے ماشاءاللہ مچھلی بھی اسی گھی میں بنی تھی جس پر کیچپ بنا دی لیکن کوئی بات نہیں سردی میں یہ چل جاتا ہے میلے چائے کے ساتھ چپس ٹھیک ہے ون فیفٹی کی پلیٹ ہے اس پر نہیں مجھے بتا ایسے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ جو لان ہے یہ ویسی پڑا رہتا تھا ونٹر میں یہ لان زیادہ یوز ہو رہا ہے گرمیوں میں یہاں پہ صرف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سنگ پر ان کو شاید اللہ نہیں ہوتا وہ ریزارٹ بندہ شاید اس وجہ سے لیکن یہ لیگل ہے آپ اجازت لے کے اس کو یوز کیا جا رہا ہے ابھی تھوڑے در چپس کاؤں گا چائے پیئے کے پھر آگے نکلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اور اپیسوڈ سوڈ کرتے ہیں یہ دو میرے چھوٹے چھوٹے دوست دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی ایسے بولنے کے جیسے ان کو میں نے پہلے سے بتایا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ لوگ خود ہی آئے ہیں کہ ہم آپ کے ویلوگز دیکھتے ہیں تو کوشش کریں اچھے بنایا کریں ہاں نا دو ٹیمپریچر ہے اور دو ٹیمپریچر میں آپ کو گرما گرم پچاس رکھے کا ایک سفر مل جائے جسے ہم سٹھا بھی کہتے ہیں اور ان کا پیٹر سے کتنا تفر دکتا ہے یہ جو ریڈی ہے یہ پنجاب میں لوگ یوز کرتے ہیں اس میں جو کنسٹرکشن ورک ہوتا ہے ریڈ، ٹائلیں، اینٹے وغیرہ لے کے جاتے ہیں یہاں پہ دونے میٹی لگا کے اس کو سیکیور کیا رہا ہے اور اس میں نظام چل رہا ہے ذرا چیک کریں یہ سونے سونے را ہی میں تاجی کسی ہو رہا ہے اور دوسری بات چیک کریں آپ کہ کتنا ہے ری سائکلنگ کا بھی کتنا اچھا پروسیس ہے جو کھالی مکہی والے سٹیں ہیں ان کو یوز کر کے یہاں پر رکھ جیا جاتا ہے ان کو سیک لگتا رہتا ہے تو یہ درائی ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اندن بڑا اچھا یوز ہو جاتا ہے یہاں پہ لیادا رکھے ہیں پچانس روے کاری کچھ سٹیں ہیں پچانس روے کچھ سٹیں ہیں چالیز کسا دے دیدے ہو گیا یہ کچی بندہ میرے رہا ہو چلو لگے دوست روے کچھ سٹیں ہیں بڑی ہی زبردست چیز ہے بھائی کتنا اس کا کراہ ہے اس ٹھیک کا سو سو ڈیڑھ سو ملے نے پجار پیدا چھونا لگ گیا پچاس سو روپے سٹک ہیں اگر آپ نے ٹریکنگ کرتے ہوئے پائے کے لیے جانا ہے تو آپ یہ سٹک لے کے جائیں اور اس کے بعد یہاں پہ سو ہوتے کا آپ کو ملتا ہے شغل یہاں پہ آپ نے پنے رکھ جانے اور وہاں سے پہ آٹھ جانے اور ساتھ آپ کو گرمہ گرم سوپ دیئے اسے جوٹیوں کا جمعہ بزار لگایا ساتھ میں جوٹو والا بندہ بھی دکھا دے ہاں جی بہا سردی میں آپ کو گرم سوپ مل جائے سبحان اللہ تھوڑا بھائی تھوڑا ٹریسٹ کروئے تھوڑا سکروائیں تھوڑا سکروائیں بھائیں 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 چھوڑا 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 پیالا پچاس رکھے کے انڈے کے ساتھ سوک بھائیں بھائیں گرمہ گرمہ آپ کو سوپ مل رہا ہے سردی میں اور ہی بھی بھائیں بھائیں پچاس رکھے کے انڈے کے ساتھ سوک بھائیں شوڑا پہ جو اینڈ ہے سامنے آپ دیکھنے ہاں ٹکر آگئی ہے ٹکر مارنی نہیں ہیتے ہیلمٹ پاہ لے ٹرائٹ سائیڈ پہ ٹرنل لیں گے شوڑا کی مین مارٹ پی ٹوپر ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے ہوتل ہیں جن کے یہاں پہ نام نہیں لکھے ہوئے میں آپ کو ان کا نام بھی دکھا دیتا ہوں آپ ہر ہوتل کا فیس بک کے اوپر لنک بھی ہوتا ہے اب وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پری بوکنگ کروانی ہو جبکہ بلکل ہی پندرہ بیس قدم نیچے وہ سڑک ہے جو پائے کا ٹریک لے جا رہی ہے آپ کی تیاری یہاں سے شروع ہو سکتی ہے اگر آپ یہاں پہ رکے میں ہیں یہاں سے سٹیک لے لیں تو یہاں سے آپ بسملا کر دے اپنے ٹریک کی اچھا نورس میں جب آپ ٹرائبل کرتے ہیں تو مجھے اپنی پرسنلی بڑی چیز فیسنیٹ کرتی ہے یہ جو جیپس کے کلر ہوتے ہیں یہ اتنے وائبرنٹ ہوتے ہیں اب یہ پیرٹ گرین کلر میں جا رہی تھی اب یہ ریڈ کلر ہے لائٹ سا میرا فیوریٹ کلر ہے اس میں بڑے لوگ ہیں جو سرک جیپس کے ساتھ ہی تصویریں کی چھوارے ہوتے ہیں یہ جیپس ہوتی ہیں انکومفٹیبل ہے ویسے آپس کی بات ہے اس میں دو طرح کی جیپس ہوتی ہیں بڑی جیپس بھی ہوتی ہیں جس میں نو بندے بیٹھ جاتے ہیں اس میں پانچ سے چھے لوگ بیٹھتے ہیں ڈرائیور کارڈ جاتے ساتھ بھی بائیں دینے پھر جیپ چلائے گا کون ابھی آج کا سین یہ ہے کہ اس کے ساتھ جیپ کے ساتھ لگتے ہیں چین لگتی ہے جس لائک مالم جببہ اور پھر اس کی سکیٹنگ ہے وہ تھوڑا سی کم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی سکیٹ اس کا چلتا رہتا ہے سیریسلی یہ چیک کریں اسی وجہ سے جو ریٹس ہیں وہ پانچ سو ہزار پر آپ کو زیادہ ملتے ہیں لیکن ٹھیک ہے یہ سردی میں اگر وہ ٹرائیول کر رہے ہیں تو اگر ہم جہاں پر ایس پچیس دار کا زیادہ لگا کے آ رہے ہیں پانچ سو دکھے فارج نہیں پڑتا ان لوگوں کا ایسے بھی کام بارہ مہینے کا نہیں ہے سردی میں ایکسیپٹیبل ہے ابھی میں آپ کو مظاہرہ کر کے دکھاتا ہوں کہ جیپ کے ساتھ آپ کو ان کو ان سے پوز لگا سکتے ہیں یہ وہ پوز ہیں جو میں نے دیکھے ہیں اپنے کولونی کڈے میں یہ ریڈ کلر ہے یہ پکچر میں بیسی بڑا پیارا رہتا ہے سرد نیچے چادر بھی چیزی ہے برف دی راشے بلبولا صندرے وای داغا بل چمنتا ڈا وطن زمدہ چمن زمدہ ساد ہم زمدے لازدہ منی اویا بریک دہ دنیا روز گا لازدہ منی اویا بریک دہ دنیا روز گا بیان آرازی بل سکچا تھا انتظار تھے موسیقی 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 بیٹرییاں کیمرے سب ڈرین ہو جاتے ہیں بڑا ہی ایونٹ فول ڈے تھا لوگوں نے جو یہاں پہ آئے ہیں ان کے صحیح پیسوں کی بسوط نہیں ہوئی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اپسوٹ کیسا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی ٹھرن پروگرام میں شوگران ٹرپ کا دوسرا پارٹ بھی جلد حاضر کروں گا اور اگر آپ کھانا چاہتے ہیں زبردست قسم کا فریشتکہ اور دیکھنا چاہتے ہیں مچھلی فارم تو یہاں کلک کریں اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں اسطنبول شہر کے قریب واقعہ نہائی خوبصورت جزیرہ پرنسز آئیلینڈ تو یہاں کلک کریں بریپن ٹرپ میں میرے سفر جاری ہے میرے ساتھ رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں